اسلام علیکم میں چکن کڑائی بنا لیتی ہوں تو ابھی میں بنا رہی ہوں چکن کڑائی اور یہ جی میں نے لسن، ادرک اور گرین چلی کو تھوڑا گرائنڈ کر کے اس کو میں نے فریز کیا ہوتا ہے تو ابھی میں نے اس کو باہر نکالا تھا تھوڑا سا کہ یہ دیف روست ہو جائے تو اس میں سے تھوڑا نکال کے میں ایڈ کر لوں تو گرین چلیز میرے پاس آج نہیں تھی تو مجھے گھر میں لگی ہوئی ریڈ چلیز مل گئی جو ہمارے اپنے گھر کے سہن میں لگی ہوئی ہیں تو میں نے وہاں سے توڑ کے لائی ہیں ابھی تو میں نے کہا چلے کوئی بات نہیں کر زائیکہ تو ہوگا کلر نہیں ہے گرین لے کر ٹیسٹ تو اچھا ہوگا اور یہ ویسے بہت تیز ہیں تو جی ابھی یہ میں نے تھوڑا سا اس میں ایڈ کر دیا لسن ادرک اور گرین چلی کا جو پیسٹ ہے وہ ایڈ کی ہے اس کو میں فرائی کروں گی اچھا جی اور یہ دیکھئے ساتھ میں میں نے رکھی ہوئی ہے مکھئی اس کو میں بوائل کرنے کیلئے میں نے رکھا ہوا ہے ویسے تو اس کو زیادہ تر ہم آگ پہ ڈائریکٹ اس کو بھون کے کھاتے ہیں لیکن یہ زیادہ تھی تو میں نے کہا چلے بوائل کر لیتا ہوں ویسے بھی اس طرح سے بوائل ہوں تو بہت مزی کی لگتی ہیں اس میں کافی ٹائم لگ جاتا ہے تین چار گھنٹے لگ جاتے ہیں لیکن یہ ہے کہ پھر اس پر نمک اور لیمن اور اس چیزیں کچھ چیزیں ایڈ کر کے اس کو چٹ پٹا سا بنا کے کھاتے ہیں بہت اچھا لگتا ہے تو یہ جی ابھی چکن فرائی ہو رہا ہے تو اب اس کا کلر مجھے لگا تھوڑا چینج ہو گیا تھوڑا ڈرائی ہو گیا اس کا پانی تو اس میں میں نے ایڈ کی ہیں ٹماٹر چھوٹے باری کٹے ہوئے ویسے تو میں کڑائی میں ثابت اس کو ہاف کٹ کے دو پیس کر کے بھی میں سرا ایڈ کرتی ہوں لیکن ابھی میں نے سوچا چلے اس کو میں اسی طرح سے چھوٹ چھوٹا کٹ کے ایڈ کر لیتی ہوں تو یہ جی بھی تھوڑا سا جب یہ سوفٹ ہو جائیں گے تھوڑے سی ٹماٹر تب تک میں اس کو ڈھککن دے کے رکھتوں گی تاک یہ اچھی طرح سے نارم ہو جائیں اور پھر جب یہ سوفٹ ہو جائیں گے جب اس کا پانی خوشک ہو جائے گا تو پھر میں اس میں دوسرے ڈرائی جو ایڈ کروں گی تو ابھی میں اس کو تو اس کو کور کر کے رکھوں گی اور یہ جی ہم رات کو میری حزمان لائے تھے چکن تککا اور ہم سب نے کھا لیے تھے تو میری بیٹی سوئی تھی رات کو تو وہ شوک سے کھاتی ہیں اس کے اس دکھ ہم نے رکھ دیا تھا تو ابھی میں نے اس کو بتایا ہے میں نے کہا آپ کی اس دکھا پڑھا ہے تو کہتی ہے مجھے گرم کر دیں تو ابھی میں اس کے لیے دو پیس گرم کر رہی ہوں جب تک کھانا تیار نہیں ہوتا تو میں نے کہا چلیں آپ اس سے تھوڑا گزارہ کر لیں تو جی ابھی یہ گرم ہو گئے ہیں تھوڑی چٹنی میں اس کے ساتھ رکھتی ہے اور ابھی میں دوں گی اور یہ جی میری بیٹی جو ہے وہ اس کو نوش فرمائیں گی اور یہ لے کے جا رہی ہیں تو جی ابھی اچھا یہ میں آپ کو دکھا رہی تھی یہ تھے ہمارے اپنے گھر کے اس کو کیا بولتے ہیں ہم لوگ بھی بولتے ہیں اس کو جاپانی پھل بھی کچھ لوگ کہتے ہیں تو یہ اتار لیے تھے ہم نے تھوڑے سے کیونکہ یہ جیسے ہی تھوڑا پکنا شروع ہوتے ہیں تو اس کو پرندے آکے اس کو توڑ کے لے جاتے ہیں کھا لیتے ہیں اس کو اس کو آدھا آدھا اس کا چھوڑ دیتے ہیں حصہ پہ وہ حراب ہو جاتا ہے تو ابھی تھوڑے سے ابھی اس میں اس کا کلر ابھی صحیح نہیں ہوا اور ڈاک ہم تھوڑے سے اتار لیے تھے تو چلیں جی میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ یہ دیکھیں جی یہ یہ باہر سے کہیں سے آگئی ہیں ہمارے کیونکہ اوپن ہے جگہ تو ہمارے گھر میں بھی ہیں کچھ کیٹس لیکن یہ باہر سے آئی ہوئی ہیں کوئی دیکھنے میں بڑی خوبصورت سی ہیں لیکن آپ کو پتہ ہے کہ اگر بلی کچھن میں چلی جائے تو پھر کیا کرے گی تو میں دروازہ بند کر دیا تھا جی ابھی میں آپ کو دکھانے آئی تھی کہ یہ دیکھیں ہمارے کھر کے بلکہ فریش فریش جو فروٹس ہیں اور یہ ابھی تھوڑے تھوڑے پکی ہوں ہیں اتنے سے ہوں تو پھر بچہ آتے ہیں لیکن اگر تھوڑا سا بھی یہ پھل زیادہ پک جائے تو فوراں سے اس کو پرندے آکے اچھکے لے جاتے ہیں تو یہ دیکھیں کتنے خوبصورت لگو ہیں ماشاءاللہ سے اور ہمارے گھر میں ماشاءاللہ بہت اچھی گرینری ہے بہت اچھے پودے لگے ہوئے ہیں کافی پرانے ہیں کچھ اس میں سے ایسے ہیں جو پھل نہیں دیتے اور کچھ ایسے ہیں جو ابھی تک بلکل ٹھیک ہیں تو یہ میں آپ کو دکھا رہی تھی یہ امروکا پودر اور یہ ساتھ میں کچھ گلاب کی پھول لگے ہیں اور یہ دیکھیں جی یہ کیا ہے یہ ایک بلکل نئی چیز ہے کافی لوگوں نے نہیں دیکھی ہوگی دیکھنے میں تو آپ کو یہ مالٹا لگ رہا ہوگا لیکن یہ مالٹا نہیں ہے یہ ہے جی گریپ فروٹ چکوترا کہتے ہیں جس کو تو یہ بھی ہمارے گھر میں لگا ہوا ہے ماشاءاللہ سے اور یہاں پہ کینو بھی لگا ہوا تھا پچھلے سال اس پہ تھے لیکن اس طفح نہیں ہے اور یہ میں آپ کو دکھا رہی تھی یہ ہے یہ سیپ کا بودہ ہے اس پہ بھی پچھلے سال تو تھے ابھی اس طفح مجھے نظر نہیں آرہے اس کے ساتھ ہی یہاں پر انگور کی بیل بھی ہے اور انگور جو ہے وہ لگ کے ختم ہو چکے ہیں زیادہ پرندوں نکھا لی ہیں اور یہ دیکھیں جی ریڈ چلیز گرین چلیز ہیں جو کہ زیادہ ٹرائ ہونے کی سوپنے کی وجہ سے یہ ریڈ ہو گئی ہیں یعنی زیادہ پکے ہیں اور یہ میں یہاں پہ اور بھی ڈھون رہی تھی کہ شاید وہ چھوڑ بھی مجھے مرچوں کے پودے نظر آئے لیکن نظر نہیں آئے اور یہ دیکھیں جی یہ ہے امرود کا پودا اور اس پہ بھی ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت پھل لگتا ہے اب بھی اس کبھی بھی پھل ختم ہوئے اب یہ دوبارہ سے ونٹرز میں لگے گا سال میں دو دفعہ یہ پھل دیتا ہے اور یہ جی میں نے کڑائی تیار کر لی تھی بس کرین چلیز کی کمی تھی لیکن چلیں کوئی نہیں رڈ چلیز سے کام چلا لیا میں نے کیونکہ یہ بہت تیز تھی بہت ہی زیادہ تیز تھی مطبع ایک بھی کٹ کے کھائیں تو پتہ چل جاتا ہے اور ابھی جی روم میں میں آئی تھی آج بچوں کو چھٹی ہے سکول سے تو یہ دیکھیں جی مزے سے کھیلا جا رہا ہے یہاں پہ میری خیال میں ہی کچھ ہوتل ہوتل کھیل رہے تھے ایک جو ہے وہ کسٹمر ہے اور ایک جو ہے وہ شاید سرب کر رہی ہیں کچھ اسی طرح کو چکر ہے پورا کچھن بنایا ہوا ہے کچھن میں چیزیں سیٹ ہیں اور آرڈر پر چیزیں تیار ہو رہی ہیں یہ شاید کیک تیار ہوا ہے کیک کا آرڈر آیا ہے کچھ ان کی کنورسیشن بھی جاری تھی تو مجھے ان کا اچھا لگا میں دیکھ رہی تھی کہ ماشاءاللہ دیکھیں بچپن کتنا اچھا ہوتا ہے کسی چیز کی فکر نہیں ہوتی ہے پر سکول گئے ہومورک کیا کام کیا اور پھر اپنے کھیل میں مصروف ہو گئے اور بچوں مستر کی ہیلتی ایکٹیوٹیز کرنی چاہیئے میں نے شروع سے اپنی بیٹی کو یہ یادت اس کی بنائی ہے کہ وہ گھر میں رہتی ہیں اور گھر کے اندر ہی ہر طرح کے جو ٹوائز ہیں اور جو ایکٹیوٹیز ہیں وہ ساری ان کی گھر میں ہی ہوتی ہیں تو یہ کزن کی بیٹی بھی آ جاتی ہیں اور یہ دونوں مل کے اپنے سائے ٹوائز نکال لیتی ہیں اور کھلتی ہیں اور اچھا لگتا ہے اس طرح سے ان کو مطلب یہ سیکھتی ہیں اس طرح سے جو بھی چیزیں آج کل آپ کو بتا ہے انٹرنیٹ کا طور ہے اور جو بھی یہ پھر انٹرنیٹ پہ دیکھتی ہیں یوٹیوب پہ جو بچوں کے جو پلیز ہوتے ہیں وہ دیکھتی ہیں پھر اس طرح سے پرفارم کرتی ہیں تو اچھا لگتا ہے مجھے اس طرح سے نا کہ بچے ہم بھی بچپن میں اس طرح سے کھیرا کرتے تھے اور مجھے ان کو دیکھ کے اپنا بچپن یاد آ رہا تھا اور بے شک جو بچپن ہے وہ زندگی کا بہترین حصہ ہوتا ہے اور یہ دیکھئے جی ابھی بیٹا میرا مصروف ہے اپنے کھیل میں اور ہم اسے چیزیں بچا بچا کے اوپر رکھتے ہیں ٹیشو پیپر کے باکسز ہوگی اور کوئی بھی ایسی چیز جو خراب ہونے والی ہو تو اوپر رکھ دیتے ہیں اس سے بچا کے کیونکہ یہ چھوڑتا نہیں ہے کچھ بھی تو لیکن یہ ماشاءاللہ سے اب ان کی رسائی اوپر تک بھی ہو چکی ہے تو یہ خود ہی سوفے پہ چڑھنا اترنا ہو یہ سارے کام خود ہی کر لیتا ہے تو میں نے کہا چلیں کوئی نہیں ہے میں بھی تھوڑا ریسٹ کر رہی تھی یا ٹی وی دیکھتی تھی تو میں نے کہا چلیں میرے سامنے ہی ہیں کھیل رہا ہے تو کوئی بات نہیں ہے کھیلنے بچوں کو ہرجی سے روک بھی نہیں سکتے بچوں کو باندھ کے بھی نہیں رکھ سکتے اور یہ جی ابھی میں بلا رہی تھی میں نے کہا میرے پاس ہے لیکن نہیں میرے پاس آنے سے صاف انکار کر دی ہے اور جتنا ہو سکتا ہے وہ چیزوں کے ساتھ وہ کر رہا ہے کوشش کے کس طرح سے یہ بس سے کھل جائے ابھی جی یہ دیکھیں جی یہ ٹیشو تک پہنچ گیا ٹیشو جتنا مرضی ہے بچ جال ہو یہ نہیں چھوڑتا باکس پورا خالی کر گئی چھوڑتا ہے تو جی یہ دیکھیں ابھی میں نے منع کیا تو اسے اٹھا کے نیچے پھینک دیا ہے اور اسی طرح سے بس یہ چلتا رہتا ہے بچوں کے ساتھ تو چلیں جی مجھے امید ہے کہ آپ کو میرا یہ بلوگ اچھا لگا ہوگا اگر اچھا لگا ہے تو کانڈلیز کو لائک کر دیجئے گا شیئر کر دیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجئے گا اور بیل آئیکن کو پریس کرنا بکل مت پھولی گا تاکہ آپ کو میرے آنے والی ہر ویڈیو کو نوٹفیکیشن ٹائم پر مل سکے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کیلئے اللہ حافظ سفی امان اللہ